لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہا ان اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم عرفہ یہ نوز الحجہ کو ہوتی ہے تو یوم زلحجہ کو جب حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو اسے یوم عرفہ کہتے ہیں یوم کہتے ہیں عربی زبان میں دن کو تو زلحجہ کی نو تاریخ کو یہ وہی دنیں جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے سوائے ان لوگوں کے وہ لوگ روزہ نہ رکھیں جو حالت احرام میں ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہے اور جو حالت احرام میں نہیں ہیں جو باقی مسلمان ہیں جو حج میں نہیں ہیں وہ روزہ رکھیں تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو نوز الحجہ کا روزہ گزشتہ یعنی پچھلے اور آنے والے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے